موسیقی مولانا کہ حروف عاطفہ میں سے ایک بل بھی ہے ایک او اور ام وغیرہ بھی ہیں مثلا میں کہتا ہوں جوانی زیدن بل حمرن میرے پاس زید آیا بلکہ عمر آیا تو کیا معنی ہوتا ہے عمر آیا ہے میرے پاس کیونکہ آپ نے بل کے ذریعے زید کو چھوڑ دیا اور کس کی بات شروع کر دی تو دیکھو یہاں تو دونوں مقصود نہیں ہیں بلکہ مقصود صرف کون ہے تابع مقصود ہے اور مقصود میرے پاس کون آیا ہے میں نے کہا جوانی زیدن بل حمرن کیا معنی کون آیا میرے پاس عمر آیا ہے تو آپ نے تو کہا تھا تابع بھی مقصود اور یہاں تو ایک مقصود ہے اور وہ بھی تابع نیس ایک آو بھی ہے اسی طرح جوانی زیدن اور حمرن آپ کسی کو کہتے ہیں میرے پاس زید یا عمر آیا تھا اب بتانا نہیں چاہتے کون آیا تھا تو آپ کیا لے آتے ہیں آو کہ ان دونوں میں سے ایک آیا تھا تو دیکھو ہے حق آتا لیکن اس کے باوجود دونوں مقصود نہیں ہیں بلکہ دونوں میں سے ایک مقصود ہے اور آپ نے تو کیا کہا تھا تابع بھی مقصود ہوتا ہے اور تو جواب یہ ملانا کہ بل کے اندر مطبوع مطبوع بھی مقصود ہے اور تابع بھی مقصود ہے لیکن کس طرح مطبوع مقصود تھا افتداءن یعنی زیدن بل عمرن اور تابع مقصود ہے انتہائن مولانا بل کے اندر کیا ہے مطبوع مقصود ہے افتداءن مقصود کون تھا زید پھر آپ نے بل کے ذریعے انتہائن مقصود کس کو بنایا عمر کو تو بل کے اندر بھی دونوں مقصود ہیں لیکن جو ہے مطبوع فالے جو ہے وہ افتداءن مقصود ہے اور مطبوع افتداءن مقصود ہے اسی طرح آؤ کے اجرے یہ بھی دونوں مقصود ہیں لیکن عالی سبیل البدل زید بھی مقصود اور عمر بھی مقصود لیکن عالی سبیل البدل بدل کے طور پر دونوں میں تھی اور ان کے بیچ میں آتا ہے مارنا غروف عاطفہ میں سے کوئی ایک مارنا اور پھر آپ نے یہ ذاتہ پڑھا تھا جب ضمیر مرفو متصل پر عاطف کریں تو کیا لانا ضروری دو چیزوں میں سے ایک کہونا ضروری یا تو اس کی تاقید لے آؤ کس کے ساتھ ضمیر مرفو انفصل کے ساتھ یا درمیان میں کیا لے آؤ محصل لے آؤ اور جب عاطف کیا جائے مارنا ضمیر مجرور پر تو پھر وہ عامیر جس نے جڑ دیا اس کا دوبارہ عادہ ضروری ہے جیسے مرد تو بکا و بزہی دین تو زہید کا عاطف آپ کس پر کرنا چاہتے تھے پاک زمیر پر تو وہ جس نے جڑ دیا اس کا بھی عادہ کرنا پڑے گا آپ کو مرر تو بکا و بی زہید اور پھر آپ سے یہ ذاتہ پڑا تھا کہ ماتوب کس کے حکم میں ہے یعنی ماتوب اگر خبر تو ماتوب 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 سلا تو ماتوب اسی لئے انہوں نے کہا یہ مثال یہ جو ہے ما زید بقائم و لا زاہب عمر اس کے اندر زاہب پر رفع پڑنا ہی جائز جر پڑنا جائز اسی طرح ما زید قائم و لا زاہب عمر یہاں پر بھی زاہب ان کے اندر رفع پڑنا ہی جائز ہے نصب پڑنا جائز نہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے بتایا تھا ماتوب کس کے حکم میں ہوتا ہے اور اگر اب ہم زاہب کا عطف کر دیں قائم پر خبر اور وہاں پر قائم ان کے اندر ضمیر ایک موجود تھی جو کس کی طرف لوٹ رہی تھی جائز کی طرف تو لہذا ماتوب کے اندر بھی ایک ضمیر کا ہونا جو کس کی طرف لوٹے اور حالانکہ زاہب کے اندر کوئی ضمیر نہیں بلکہ آگے اس کا فائل ظاہر آ رہا ہے اسی لئے اس پر رفع ہی پڑھیں گے اور یہ مفتداشی کس میں ثانی ہے بھئی اس پر اشکار ہوا کہ یہاں پر مولانا فاکر یہ عاطب ہو رہا ہے یغزب کا کس پر یتیر اور یتیر کے اندر ایک ضمیر ہے جو محصول کی طرف لوٹ رہی ہے تو یغزب کے اندر بھی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے اللہ جی اس میں محصول کی طرف لوٹے لیکن اس کے اندر تو کوئی ضمیر نہیں اس کا تو فائل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے لیکن اس کے بوجود بالاتفاق یہ مثال صحیح ہے تو آپ کا ذابطہ تو چھوٹ گیا ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حروف عاطفہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو فائل یہ عاطفہ نہیں بلکہ کیا ہے جوابیہ ہے یہ سبب کا معنی آدھا کرتا ہے اس کے بعد ایک مثالہ پڑا تھا ہم نے عاطف دو معمولین کا عاطف حالا معمولین عاملین مختلفین یہ آپ نے ذابطہ پڑا تھا کہ حرف عاطف جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے کس کا عامل کا عامل کا نائب ہوتا ہے تو وہ ایک کا نائب تو بن سکتا ہے دو کا نائب نہیں بن سکتا تو اس لئے میں تین مذاہب ہیں پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں معمولین کے اندر عامل ایک ہی ہے تو پھر عاطف جائز ہے بل اتفاق کیونکہ حرف عاطف کس کا قائم مقام ہوا ایک عامل کا قائم مقام لیکن اگر وہ دو معمول ہیں اور دونوں کے اندر عامل مختلف ہیں تو اس صورت کے اندر جمہو کے نظیق جب مجرور مقدم ہو تو عاطف جائز اور اگر مجرور مقدم نہ ہو تو عاطف جائز ایمان قرآن فرماتے ہیں جائز جب مجرور مقدم میں جائز ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے عامل میں بھی جائز ایمان صیبہ فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ حرف عاطف جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے اور وہ ضائف ہے حرف ہے بچارہ تو ایک نائب تو بن سکتا ہے دو نائب اور جمہور نے کیا دلی دونوں کو کیا جوا دیا کہ بہت ٹھیک ہے ہم بھی تضابطہ تسلیم کرتے ہیں لیکن بات ہو رہی ہے کلام عارق کی اور کلام عارق نے ہم کیا ہیں ہم عارق اس طرح استعمال کیا ہے اس کے مطابق ہم کلام کریں گے اور کلام عارق میں ہم نے دیکھا ہے شعرہ وغیرہ کے کلام میں کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں دو معمولوں پر جو ان کے عامل مختلف ہوں وہ عطف کر گیا کرتے ہیں لہذا مجرور مقدم ہو تو عطف جائز اور باقی صورتوں میں جائز نہیں ہے عطف کے مطابق عطاقید آج تیسرا تابعہ پڑھیں گے مولانا تاقید ہے بھئی ایک نعت گزری دوسرا عطف بالحرف تیسرا تاقید تاقید مولانا عطاقید تابعون تاقید وہ تابعہ ہے جو عمر سے مراد ہے حال مطبوع کے حال کو پکا کرتا ہے نسبت کس میں اب شمول یا کس کے اندر شمول کے اندر مالانا شمول کے اندر مطبوع کے حال کو پکا کرتا ہے یا نسبت کے اندر مطبوع کے حال کو کیا کرتا ہے بھئی مثالوں سے بات سمجھ میں آئی گی دیکھو میں کہتا ہوں جانی زیدن زیدن جانی یا یوں دوسری مثال لے لو جانی امیر المومنین امیر المومنین میں نے کہا میرے پاس امیر المومنین تشریف لائے آپ نے خیال کیا کہ امیر المومنین تو بڑے آدمی ہیں وہ کہاں آئے ہوں گے اپنے کسی سیکریٹری کو بھیج دیا اپنے کسی خاص آدمی کو بھیج دیا لیکن چونکہ وہ بڑا خاص آدمی ہے تو گویا امیر المومنین امیر اس نے تعبیر کر دیا کہ گویا امیر المومنین نے جب اپنا وہ خاص آدمی میرے پاس بھیج دیا تو گویا کہ وہ خود ہی کیا ہے میرے پاس آگئے بھئی تو دیکھو یہاں پر احتمال تھا کہ میں ہو سکتا ہے مجاز کلام مجازن کر رہا ہوں امیر المومنین تو نہیں آیا لیکن کیا ہے اس کے ان کے خاص آدمی آئے تو میں نے تعبیر کر دیا لیکن میں پھر کہتا ہوں امیر المومنین کیا کہا میں نے جانی امیر المومنین امیر المومنین تو بارہ امیر المومنین لاتا ہوں کس لیے اس مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ امیر المومنین خود نہیں آئے انہوں نے کوئی خاص آدمی بھیجا بلکہ خود امیر المومنین ہی معلوم ہوا یہ جو مجیعت کی نسبت امیر المومنین کی طرح ہو رہی ہے یہ مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے تو دیکھو نسبت کو پکا کیا یا نہیں کیا والا نہ تو اس تاقید نے نسبت کو پکا کر دیا کہ یہ نسبت ویسے نہیں ہو رہی ہے امیر المومنین کی طرح بلکہ حقیقتاً مجیعت کس کے لئے ثابت ہے امیر المومنین کے لئے ہی ثابت ہے سمجھ میں آئی با یا اسی طرح میں کہہ شمول کا خائدہ دیتی ہے تاقید کیسے میں کہتا ہوں جہانی طلبت درجت سالسہ جہانی طلبت درجت میرے پاس درجہ سالسہ والے طلبہ آئے آپ نے سوچا بھئی سو چار چھے آئے ہوں گے یا دس آئے ہوں گے میں نے کہا کل لوگوں سارے کے سارے آئے تھے مولانا تو اس کل لوگوں نے کیا خائدہ دیا یہ رمول کا خائدہ دیا کہ یہاں جو طلبہ درجہ سالسہ مراد ہیں اس سے بعض افراد نہیں مراد تلکہ سارے افراد اس میں شامل ہیں سارے افراد اس میں تو کس چیز کا خائدہ دیا شمول کا اب بات سمجھ میں آئی بھئی تو تاقید وہ تابع ہے جو پکا کرتا ہے مطبوک حال کو کس چیز کے اندر نسبت میں ہوش شمول یا کس چیز میں شمول میں یاد رکھو تاقید کے تین فائدے ہیں مولانا سامع سے غفلت کے ضرر کو دور کرنا میں نے کہا جا انہی امیر المومنین امیر المومنین میں نے دو دفعہ ذکر کیا کیوں میں نے اس در دو دفعہ ذکر کیا کہ سامع غافل نہ ہو اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مجید کی نسبت میں کس کی طرف کر رہا ہوں تو میں نے دوسری دفعہ کہا تو اس غفلت سے جو نقصان ہو سکتا تھا اس نقصان کو میں نے کیا کر دیا دور کر دی سمجھ میں آئی بات بھئی ہو سکتا ہے وہ پولی طرح متوجہ نہ اس کو پتہ ہی نہ چلے میں نے مجید کی نسبت کس کی طرف کی ہے کون ہے اس کا مجید دل ہے تو میں نے آگے در دوبارہ ذکر کیا تو اب کیا ہوا وہ غفلت والا نقصان دور ہو گیا سورت سمجھ میں آئی دوسرا غلطی کے وہم کو دور کرتا ہے میں نے جب کہا جانی امیر المومنین تو بھر سننے والے کو مو سے غلطی سے امیر المومنین کا لفظ نکل گیا کہنا کیا چاہتا تھا یہ ہے جانی زید کہنا چاہتا تھا غلطی سے مو سے امیر المومنین کا لفظ نکل گیا تو وہ غلطی کا وہم ہو سکتا تھا اس کے دل میں لیکن جب میں ثانی امیر المومنین لائے تو اس نے کیا کر دیا غلطی کے وہم کو دور کر دیا پیسرا جب میں نے کہا جانیلہ امیر المومنین اس کو وہم ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین تو خود نہیں آئے ہوں گے انہوں نے اپنا کوئی خاص آدمی بھیج دیا تو یہ جو امیر المومنین اس طرح مجید کی نصبت ہے یہ حقیقت اور ممنی نہیں ہے بلکہ یہ مجازن ہے کیا ہے خود تو وہ نہیں آئے بلکہ کیا کیا اور آپ نے خاص آدمی کو بھیج دیا لیکن جب خاص آدمی آگیا تو گوئی امیر المومنین کیا ہے اس نے کہہ دیا خود ہی میرے پاس تو وہ سلام کو مجاز میں محمول کر سکتا تھا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین نہیں مراد بلکہ کیا ہے ان کا کوئی کوئی اور آدمی مراد ہے تو جب اس مجاز کے وہاں کو ایک ثانی امیر المومنین کا لفظ لاتر میں نے دور کر دیا سورت سمجھ میں آئی تو تعقید کے کتنے فائدے ہوئے تین فائدے ہوئے نمبر ایک غفلت کے ہونے والے نقصان کو دور کر دیا ثانی غلطی کے وہاں کو دور کر دیا تیسرا مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا وَهُوَ لَفْضِيُّن وَمَانَوِيُّن مرانا تعقید دو قسم پر ہے ایک لفظی ہے اور ایک مانوی ہے لفظی کسے کہتے ہیں فَالْلَفْضِيُّ تَقْرِيرُ اللَّفْضِ الْاوَلِ مرانا لفظ اول ہی کس کا تقرار کیا جائے بھئے میں نے کہا جَعَنِي زَيْدُن زَيْدُن دیکھو دوبارہ زیب لیا وہی لفظ جو پہلے ذکر تھا اس کو اس کو کیا کہتے ہیں تاقیدے میں کہتا ہوں جَعَنِي زَيْدُن مرانا اسلام فیل ہر سب میں جاری ہوتی ہے زَيْدُن بھئے پٹائی کی پٹائی کی کس نے کی معلوم بتلانا چاہتا ہوں بھئے زیب نے صرف جھگڑائی وغیرہ ہی نہیں کیا بلکہ کیا کی ہے پٹائی کی ہے تو پہلی دفعہ زَيْدُن زَيْدُن لے کر آیا سامنے یہ سنجھے گا نہیں بھئے اس نے ڈانٹا وغیرہ اچھی طرح ہو گئے اسی کو ضرب سے تعبیر کر دیا میں نے کہا دوبارہ ضرب ذکر کیا کہ نہیں بلکہ دائی تو یہ تاقید یہ ہے تاقید لفظی کے عین اول لفظ کو کیا کر دیا جائے تو یہ دوبارہ لانا کبھی حقیقتا وہی لفظ لاتے ہیں کبھی فرکمند وہی لفظ مثلا میں کہتا ہوں ضربتا آنتا ضربتا تو یہ انتا بھی تاقید ہے کوئی آپ سے پوچھے یہ تاقید لفظی ہے یا تاقید مانوی کیا سنیں گے یہ لفظی ہے کیونکہ مانوی آگے آ رہی ہے وہ بلانا آٹھ یا نو الفاظ ہیں صرف اونی سے ہوتی ہے باقی جو ہیں وہ کیا ہیں تاقید لفظی ہیں بھئی تاقید لفظی تو وہی ہوتی ہے جو بھی آئینی ہی پہلی لفظ کو دوبارہ لائے جائے حالانکہ ذرابتا کے اندر پہلے تاہن زمیر تھی اب انتا کی زمیر لائے تو یہ تو تاقید لفظی نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی حقیقتا تو وہ نہیں لیکن حکمان یہ وہی ہے حکمان یہ وہی اس لیے کہ دوبارہ اس کو لانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ تو زمیر متصل ہے اور دوبارہ زمیر متصل لانا نہیں سکتے بلکہ تو دوبارہ ہمیں فیلت بھی لانا پڑے گا اور صرف آپ زمیر تو دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو آپ متصل تو لانا نہیں سکتے مجبورا چاہ لے ترائے منفصد بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو تاقید لفظی دو قسم پر ہے یا حقیقتا وہی لفظ آئے گا یا حکمان وہی لفظ آئے گا فاللبد اور یہ تمام قسم کے الفاظ میں جاری ہوتی ہے اسم میں بھی جاری ہوتی ہے فیل میں بھی جاری ہوتی ہے تاقید لفظ اور حق میں بھی جاری ہوتی ہے اور تاقید مانوی چند الفاظ کے ساتھ ہیں محصورہ گینے ہوئے گینے چنے الفاظ ہیں کتنے ہیں والا نا نو لفظ میں کتنے ہیں نو دیکھئے بھئے وہی اور وہ یہ ہیں نفس وآین وکلا وکلو واجمع وآکت وآبت وآبت گنو ذرا مالانا ان کو نفس آئین کلا کلا کے مذکر ذکر کیا اس کے ساتھ کیا گن لیں آپ مونت بھی کیونکہ اصل کو ذکر کر دیا تو مونت فرا خود بخود ساتھ آگئے مالانا کتنے ہوگئے چار سلو پانچ اجمع اکتہ 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 کتنے ہوگئے نو ہوگئے مالانا تو یہ نو الفاظ کے ساتھ تاقید آتی ہے تاقید فالاولانی یاہم مانی بیختلاف اسی غتی ہمان فالاول عام ہے دیکھو مالانا یہ تاقید کے لئے لاتے ہیں ان نو الفاظ کو کیا کرتے ہیں تاقید کے لئے لاتے ہیں تو تاقید کبھی آئے گی مفرد کی کبھی تصنیہ کی کبھی تو یہ سارے ہر ایک کے لئے نہیں استعمال ہوتے بتلائیں گے اب آپ کو تفصیل صاحب کافیہ فالاولانی یاہم بسم میں سے پہلے دو عام ہیں یہاں سے یہ بتلائے ہیں کہ ان کے ذریعے کس کے ذریعے کس کی تاقید لائے جا سکتی ہے صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں بھئی دیکھو تین قسم پر مطور یا مفرد ہوگا یا تصنیہ ہوگا یا جمع اس نے تاقید بننا ہے تو کون سا لفظ کس کی تاقید کے لئے آئے گا مفرد کے لئے کون سا آئے گا تصنیہ کے لئے کون سا آئے گا صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں فالاولانی یا عمانی پہلے تو عام ہیں مولانا پہلے تو کون ہیں نفس اور عین تو نفس اور عین کے لفظ عام ہیں یہ مفرد کی تاقید کے لئے بھی آسکتے ہیں تصنیہ کی تاقید کے لئے بھی آسکتے ہیں اور جمع کی تاقید کے لئے بھی آسکتے ہیں بے اختلاف سیغت ہیما ان کے سیغوں کے اختلاف پہلے دو ڈا presses و ضمیر ہیما اور ضمیروں کے اختلاف کے سات بہت سیغھ بھی بدلے گا ضمیر بھی مفرد کے لئے سیغھ بھی مفرد رہے گا ضمیر بھی مفرد کی تسمیہ کیلئے سیغھ بھی تسمیہ کی ہو جائے گا اور ضمیر بھی جمع کے لئے سیغھ بھی جمع کا اور زید خود میرے پاس آیا زید خود میرے پاس آیا تو یہ نفس تاقید ہے کس کی زید کی اور زید مرفو تو نفس بھی کیا آیا مرفو آیا اور دیکھئے مفرد ہے زید تو نفس کا لفت بھی مفرد اور ساتھ ہاتھ امیر بھی مفرد اچھا تصنیہ ہو کیا کہیں گے جہانی زیدانی نفسانی تصنیہ بنا لو اور ضمیر کو بھی تصنیہ بنا لو نفسانی ہو ما پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کہہ رہے گیا نفسانی ہو ما سورت سمجھ میں آگئی یہ تصنیہ میں کہیں گے سیغہ بھی بدلا اور ضمیر بھی لیکن یاد رکھو یہ تو میں نے تصنیہ کی اضافت کس کی طرف کر دی تصنیہ کی مہاربوں کے ہاتھ تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں لہذا اس سورت میں وہ اس کو بدلا کرتے ہیں پہلا جو مزاق ہے اس کو جمع کے سے بدل دیا کرتے ہیں تو یوں کہیں گے جہانی زیدانی ان پسو ہما نفس کی کیا لے آئے بھئی جمع لے آئے کیوں جمع لے کر آئے کیونکہ تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف فارف صورت کے ہاں پسندیدہ نہیں تو اس سورت میں وہ پہلے تصنیہ کو کس سے بدل دیتے ہیں جمع سے بدل دیتے ہیں جائز ہے بعض کے نظر لیکن پسندیدہ نہیں پسندیدہ کیا ہے کہ پہلے کو کس سے بدل دیا جائے جمع سے بدل دیا جائے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے قرآن میں بھی آیا ہے اَسْتَارِقُ وَاسْتَارِقَتُ فَقْتَعُو اَيْدِيَهُمَا ہما ضمیر تصنیہ کی ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا یدائی ہما کیا ہونا چاہیے تھا ید کی تصنیہ نہیں چاہیے تھی یدائی نہیں تو ان کی اضافت سے گر جاتا لیکن یہاں پر کیا کیا گیا ید کو کس سے بدل دیا گیا جامع سے اَيْدِيَهُمَا کیونکہ کلام عرب میں تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرح پسندیدہ جی اور جامع کے لئے پھر کیا کہیں گے والانا جَاَنِسْ دَیْدُونَا آنفُسُوْهُم جَاَنِسْ دَیْدُونَا دیکھا آنفُس مضافت جامع کا سیغایا اور جو ضمیر ہے وہ بھی کونسی میں لے آیا آنفُسُوْهُم سورت سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح مونس میں کیا کہیں گے جَاَنِيْهِنْدُن نَفْسُوْهَا آگے جو تاقید ہے مرفو پڑھتے رہنا اس کو منصوب نہ پڑھنا وہ فائل کی تاقید ہے فائل مرفو تو تاقید تابع ہے اسی کے اس پر بھی کیا آئے گا رَفْا آئے گا جَاَنِيْهِنْدُونَ نَفْسُوْهَا جَاَنِيْهِنْدَانِ 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 جَاَنِيْهِنْدَاتُ سورت سمجھ میں آگئی بھئی تقول تو افل اولانی یا عمانی پہلے دو عام ہیں بِاختلافِ صیغتِهِمَا وَزَمِيرِهِمَا اپنے دو سیغوں اور اپنے ضمیروں کے اختلاف کے ساتھ یعنی صیغے بھی بدلے گا ضمیر بھی بدلے گی تقول واحد مذکر کے لئے کیا کہیں گے تسمیہ کے لئے کیا کہیں گے تسمیہ نہیں مونس کے لئے مذکر کے لئے نفس ہوں کہیں گے مونس کے لئے نفس ہوں کہیں گے اور تسمیہ میں کیا کہیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی ہاں نفس ہوں بھی بات کے نظرے کا جائز ہے لیکن پسندی دانے اور جمع مذکر میں کیا کہیں گے اور جمع مونس میں کیا کہیں گے اسی طرح عائن ہے بھئی دونوں بتائیں نا نفت اور عین دونوں سورہ سمجھ میں آگئی ان کو بھی اسی برقیاب کرتا اور دوسرا کس کی تاقید کیلئے آئے گا دوسرا کیا مراد ہے کلا مراد کلا جو ہے وہ تثنیہ کی تاقید کیلئے آئے گا مذکر کے لئے کلاہما اگار مونت کے لئے کلتاہما جا انز زیدان کلاہما یا یوں کہا جا انز زیدان وعمرن کلاہما سورہ سمجھ میں آگئی وہی تثنیہ یا مونت کے لئے جا انہی ہندو وزینبو کلتاہما جا انہی ہندو وزینبو کلتاہما والباقی لغیر المسننہ بختلاف الزمیر فی تو کہتے ہیں بھئی پہلے دو عام ہیں مفرد کی تاقید کے لئے بھی آتکتے ہیں تثنیہ کی تاقید کے لئے بھی آتکتے ہیں اور جمع کی تاقید کے لئے بھی آتکتے ہیں جبکہ دوسرا کلتاہ وہ صرف کس کی تاقید کے لئے آئیں گے تثنیہ کی تاقید کے لئے باقی جو رہ گئے کل لوگ اجمع افتاو افتاو یہ صرف یا تو مفرد کی تاقید کے لئے آئیں گے یا جمع کی تاقید کے لئے کس کی تاقید کے لیے مفرد یا جمع کی تاقید کے لیے آئیں گے تصنیہ کی تاقید کے لیے نہیں آئیں گے والباقی لی غیر المستنہ اور باقی کس کے لیے آئیں گے غیر المستنہ کے لیے یعنی تصنیہ کے علاوہ کے لیے بختلاف زمینی فی کل بھئی ان کے لانے کی کیا صورت ہوگی نقص میں تو بتلا دیا تھا صیغہ بھی بدلے گا اور زمین بھی بدلے گی تو کل لوگو آ رہا ہے اس کو کیسے لائیں گے کہتے ہیں بھئی اس میں صرف زمین بدلے گی کل کے لفظ کو آپ نے نہیں چھیڑنا بھئی وہ اسی طرح رہے گا مفرد کے لیے مفرد کی زمین لاؤ جمع کے لیے جمع کی زمین لاؤ صورت سمجھ میں آئی بھئی مذکر کے لیے مذکر کی زمین مونس کے لیے مونس کی زمین تو کہتے ہیں والباقی لیے غیر المستنہ بختلاف زمینی اور باقی تصنیت کے لیے زمین کے اختلاف کے ساتھ کی کل لہی کل لہی کے اندر وَكُلْ لِهَا وَكُلْ لِهِمْ وَكُلْ لِهِنَّا بھئی صورت سمجھ میں آئی مفرد کے لیے کیا کہیں گے اشترائتُ الْغُلَامَ كُلْ لَهُمْ میں نے پورا کا پورا غلام کیا کر لیا خرید لیا اشترائتُ الْجَارِيَةَ كُلْ لَهَا میں نے پوری کی پوری باندھی خرید لی صورت سمجھ میں آئی یا جَعَنِ الْقَوْمُ كُلْ لُهُمْ بھئی جمع کی تاقید کے لیے وَكُلْ لُهُنَّا جَعَتِ النِّسَاءُ كُلْ لُهُنَّا صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو دیکھئے مفرد کے لیے مفرد کی ضمیر اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر مذکر کے لیے مذکر کے ضمیر اور مونس کے لیے مونس کی ضمیر صورت سمجھ میں آرہی ہے وَالْسِيَغِ فِي الْبَوَاقِ سیف کا عطب ہو رہا ہے الزمیر جو پہلے گزرا بِاختلاف الزمیر فِي كُلْ لِهِ کُلْ لُهُ کے اندر کس کی ضمیر زمیر کے اختلاف کے ساتھ وَبِاختلاف الزمیر فِي الْبَوَاقِ اور باقیوں میں سیغوں کے اختلاف کے ساتھ اجمعو اکتاو 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 ان کے اندر کیا ان کے ساتھ تو زمیر کوئی نہیں لہٰذا سیغوں کا اختلاف ہوگا سیغ مفرد کے لئے مفرد کا سیغ جمع کے لئے مذکر کے لئے مذکر کا سیغ مونس کے لئے نَحُو اجمعو مضاحب مذکر کے لئے کیا لائیں گے اجمعو اچھا جمعو یہ کس کے لئے لائیں گے واحد مونس کے لئے اجمعو نَجمع مذکر کے لئے جمعو کس کے لئے جمع مونس کے لئے لائیں گے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اجمعو باقی بھی سارے اسی طرح ہے اکتاؤ اسی پر دیکھتے جائیں بھئی ایک ایک لحظوں میں سب کے مطابق اکتاؤ قطعاؤ اکتاؤنا قطعو سورت سمجھ میں آئی آگے کیا ہے ابتاؤ ابتاؤ بتاؤ ابتاؤنا قطعو اسی طرح سمجھ میں آیا تو جیسا اجمعو مفرد کے لئے ہے مذکر یا مفرد مونس کے لئے ہے یا جمع مذکر کے لئے ہے یا جمع اس کے مطابق سیغسرے لیں گے وَلَا يُوَقَدُ بِكُلُّ وَأَجْمَعُوا اِلَّا يَسْئِهُوا اَجْزَائِنِّ یہ ایسے اجزاء یہ صرف حق تراؤہ حصن اور حکمن کہ صحیح ہو ان کا اجزاء کا جدہ ہونا حصن یا حکمن بھئی یاد رکھو کلو اور اجماعو یہ کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں شمول کا شمول کا فائدہ دیتے ہیں تو شمول وہیں پر آئے گا جہاں اجزاء ہوں بھئی بغیر اجزاء کے شمول ہو سکتا ہے نہیں بھئی یعنی اجزاء تو ہوں ان میں جدائی ممکن نہ ہو میں یہ کہہ سکتا ہوں جانی زیدن کلوہو میرے پاس سارا کا سارا زید آیا یہ کہنا صحیح ہے یہ کہنا صحیح نہیں اس لئے کہ زید کے اجزاء تو ہیں لیکن وہ اجزاء آپس میں کچھ سے جدہ ہو سکتے ہیں صرف اس کا ہاتھ آپ کے پاس پہنچ جائے بھئی صرف سر پہنچ جائے بھئی ایسا ممکن ہے نہیں بھئی تو نہ حقیقتاً اس کی اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں اور نہ ہی حکمن حکمن بھی الگ ہاں بعض وقت حقیقتاً الگ نہیں ہوتے حکمن کیا ہو جاتے ہیں جیسے غلام ہے غلام کو نصف بھی تو خرید سکتا ہے سلط بھی خرید سکتا ہے روبعہ بھی خرید سکتا ہے خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے چار آدمیوں نے مل کر خرید دیا تو ہر ایک ایک روبعہ ہو گیا چوتھا حصہ ہر ایک کا تو یہاں حقیقتاً اجزاء الگ ہوئے ہیں یا حکمن الگ ہوئے ہیں حکمن الگ ہوئے ہیں تو بس کم بس کم اجزاء والا ہونا چاہیے اور وہ اجزاء بھی ایسے ہوں جو ایک اثرے سے جدا ہو سکیں چاہے حقیقتاً جدا ہو سکیں چاہے حکمن ہو سکیں پھر ہی کلو اور اجمع شمول کا فائدہ دیں گے اگر اس کے اجزاء آپس میں جدا ہوئی نہیں سکتے الگ الگ ہوئی نہیں سکتے نہ حصہ نہ حکمر تو پھر ایک صورت میں شمول کا فائدہ تو بیکار ہوا لہذا کلو اور اجمع جو شمول کا فائدہ دے رہے ہیں ان کو پھر تاقید بھی کے طور پر بھی نہیں لائے جائے گا ان کو تاقید کے طور پر نہیں لائے جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے جاز مسئلہ کیا ہوا کہ کلو اور اجمع کس چیز کے لئے آتے ہیں شمول کا فائدہ دیتے ہیں اجتماع کا فائدہ دیتے ہیں لہذا یہ تاقید بھی ایسے مطبوع کی آئیں گے جس کے کیا ہوں اجزاء ہوں اور وہ اجزاء بھی باہم ایک دوسرے سے جدا ہو سکیں چاہے حصن جدا ہو سکیں حصن کا معنی ہے جو آنکھوں سے نظر آئیں چاہے حصن جدا ہو سکیں بھئی سامنے ظاہران ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں یا ظاہران آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے الگ ہوتے ہوئے لیکن حکمن کیا ہو جاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں جیسے غلام ہیں اور باندی ہے وغیرہ بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو جیسے اسی طرح قوم ہے مولانا قوم کس کو کہتے ہیں کم از کم کتنے افراد ہوں تین تو یہ تین افراد ہوئے یہ قوم کہلاتے ہیں اور یہ تین افراد ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں یا نہیں جدا ہو سکتے ہیں لہذا اب اس قوم کی تاقید کلو اجماؤ کے ساتھ کرنا صحیح ہے کیونکہ یہ کیا ہے دو اجزاء ہے ایسے اجزاء کہ ان کا ایک گھرسل سے جدا ہونا صحیح ہے حسن بھئی وَلَا يُعَقَدُ بِكُلُّ وَعَجْمَاؤُ اور تاکی موقع نہیں کیا جائے گا کلو اور اجماؤ کے ساتھ إِلَّا دو اجزاء مگر اجزاء والے کو ایسے اجزاء یا صحف ترا ہوها حسن اور حکمن کہ صحیح ہو ان کا جدا ہونا حسن یا حکمن نَحْوَ أَكْرَمْتُ الْقَوْمَ کُلَّهُمْ دیکھا القوم منصوب ہے تو کُلَّهُمْ یہ بھی کیا لے کر رہے ہیں ہمیں منصوب کیونکہ جو اعراب دونوں کا ایک ہی رہے گئے یہ تابع ہیں بھئی آپ بہت تابع کی پڑھ رہے ہیں میں نے ساری کے سارے قوم کا اکرام کیا وَشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ کُلَّهُمْ اور میں نے پورا میں نے سارا غلام خرید لیا تو العبد دیکھو حسن تو اس کے اجزاء جدا نہیں ہوتے لیکن حکمن کیا ہیں لہذا کل لو کے ذریعے تاقید لانت صحیح بخلاف جا عزید ان کل لو یہ کہنا یہ صحیح نہیں سمجھا بخلاف جا عزید ان کل لو کہ یہاں کل لو کے ذریعے تاقید اس کی نہیں لائی جا سکتی کیونکہ نہ اجزاء اس کے نہ حسن جدا ہو سکتے ہیں اور نہ حکمن وَإِذَا اُقِّدَ المُزْمَرُ المرْفُعُ المُتَصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ اُقِدَ بِمُنفَاصِلِين بھئی بھئی یہاں سے بھئی وہی ذاتہ بتلا رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل بھئی صرف کس کے ساتھ تایا کرتی ہے میں نے بتلایا تھا صرف فیل کے ساتھ تایا کرتی ہے ضمیر مرفوع متصل زاربہ اس کے اندر ہوا ہے زاربہ اس کے اندر علف ہے زاربو کے اندر ہو ہے زاربت کے اندر ہیا ہے زاربتا کے اندر علف ہے زاربنہ کے اندر نون ہے وغیرہ بھئی آخرتہ کسی طرح تو یہاں ان ضمیروں کی آپ تاقید لانا چاہتے ہیں نقص یا عین کے ساتھ کس کے ساتھ نقص یا عین کے ساتھ تو کیا طریقہ ہے صاحب کافیہ بچھا رہے ہیں کہ براہ رات اس کو تاقید نہیں بنانا بلکہ پہلے وہ ضمیر متصل ہے پہلے اس کی تاقید منفصل کے ساتھ لاؤ پھر نقص اور عین کے ساتھ لاؤ لہذا کیا کہیں گے زاربہ کی تاقید اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اس کی تاقید میں نقص کے ساتھ لانا چاہتا ہوں کیسے کہوں گا زاربہ ہوا نقص ہو تو زاربہ نقص ہو نہیں کہوں گا بلکہ کیا کہنا ہے جس ضمیر کی تاقید لارہے ہیں اسے کو منفصل بھی لے آئے اور وہ اس کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر ملفصل ہوا لے آئے زاربہ ہوا اور پھر اس کی تاقید کیا لائے نقص تو زاربہ ہوا نقص ہو شورت سمجھ میں آئی اسی طرح زاربتا زاربتا آنتا نقص ہو کہنا نقص ہو نہیں کہنا کیونکہ اس کی تاقید اپلا رہے ہیں فائل کی ام اپول کی فائل کی تاقید ہے فائل بھی کیونکہ تابع ہے زاربتا آنتا نقص ہو نہیں نقص کا کہیں زاربتا آنتا نقص کا شورت سمجھ میں اسی طیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی تو مخاطب کیلئے مخاطب کی ضمیر لائیں زاربتا آنتا نقص کا جی اور زاربت کیلئے لائیں زاربت زاربت بھی شورت سمجھ میں آگئے زاربت متقلم کے لئے لائیں زاربت آنتا نقص آپ کہیں گے نقص کو مرکو کیوں نہیں بنایا مرکو ہی تو ہے جو اسم بھی متقلم کی طرح مضاق اس کا احراب تقدیری ہوا کرتا ہے اس وقت یہ بھی کیا ہے مرکو ہے تقدیرا پڑا یا نہیں آپ نے آنتا نقص کا زاربت آنتا نقص کا تو نقص کو مرکو پڑنا ہے احراب تو نہیں لگا آپ کیا لگا احراب نقص کا حالانکہ فیصلہ آپ خود کریں سمجھ میں آیا تو یہ کس کی تاقید ہے فائل کی اور یہ توابع میں سے ہے اس کا وہ ہی احراب ہوا کرتا جو کس کا ہوتا ہے ما قبل کا اس لئے تو یہ تابع ہے تو وہ مرفوع ہے اس کو بھی مرفوع زاربت آنتا نفس کا کیا ذاتہ بتایا صاحب کا کیا نے ضمیر مرفوع متصل کی تاقید جب نفس اور عین کے ساتھ لائیں گے تو پہلے کیا کرنا ضروری اس کی تاقید ضمیر کے ساتھ لانا ضروری ہے ضروری ہے یہ صرف مرفوع متصل میں ہے باقی منصوب وغیر میں نہیں ہے یا مولانا درمیان میں فصل آجائے تو پھر مرفوع منفصل کا لانا پہلے ضروری نہیں درمیان میں کیا آجائے بھئی فصل آجائے اب نفس اور عین کے ذریعے کیا کرنا چاہتے چاہتے ہیں کس کی ضمیر مرفوع متصل کی تاقید بنانا چاہتے ہیں تو اگر پہلے کیا ضروری ہے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاقید ضروری ہے لیکن اگر درمیان میں فصل آجائے تو پھر ضمیر مرفوع منفصل کا لانا ضروری نہیں لا بھی سکتے اور نہیں بھی لا سکتے سورة سمجھ میں آئی بھئی مثلا بھئی زیدن زاربہ بنفسی ہی زیدن زاربہ بنفسی ہی کیا مانا ہے زید نے خود پٹھائی کی تو زاربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور آگے جو بنفس کا لفظ آ رہا ہے یہ کس کی تاقید ہے اسی ہوا کی اسی ضمیر مرفوع بھئی ہوا زیدن مبتدہ زاربہ پھر ہوا ضمیر اس کے اندر مؤقت با جارہ زائدہ مالانا اور نفس مضا مضا فلے مل کر یہ نفس مجرور ہے لفظا لیکن مرفوع ہے محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ کس کی تاقید ہے زاربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی زید کی تاقید نہ تو زید تو زاربہ پر مقتم ہو گیا وہ فائل نہیں بھئی وہ فائل نہیں ہے فائل کبھی فیل پر مقتم نہیں ہو سکتا تو جب میں نے کہا زید زاربہ کے اندر کیا آگئی زمیر اب زمیر کی تاقید میں کس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں نف کے ساتھ یا عائم جس کے ساتھ ہی کہیں تو نف کے ساتھ مثلا میں لانا چاہتا ہوں تو پہلے کیا ضروری تھا کہ اس کی تاقید لائی جائے کس کے ساتھ زمیر منفصل کے ساتھ تو اب بغیر فصل کے میں لانا چاہتا ہوں یوں کہوں گا زید زاربہ ہوا نفس ہو سورہ نہیں یوں میں کہوں گا زید زاربہ بینفتی بھئی بھائی یا نہیں درمیان میں فصل آگیا یا نہیں آگیا چاہے ایک حر کے ساتھ کیوں نہ آجائے بس وہ کافی ہے مالانا سمجھ میں آیا تو خلاصہ کلام یہ کہ ضمیر مرفو متصل کی تاقید نفس اور عین کے ساتھ لانے کے لئے دو شرطوں میں سے ایک کہونا ضروری ہے مالانا یا تو اس کی پہلے تاقید لائی جائے کس کے ساتھ ضمیر مرفو منفصل کے ساتھ یا کیا آجائے فصل آجائے دو چیزوں میں سے ایک کہونا ضروری فصل کہونا ضروری یا ضمیر مرفو منفصل کہونا ضروری ہے تو وَأَكْتَعُ وَأَخَوَاهُ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعُ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَذِكْرُ حَدُونَهُ زَعِفٌ جی یہاں سے ارطو بھئی ساری باتیں ختم ہوئی آپ یہ جو لفظ آتے ہیں نا اَجْمَعُ اَكْتَعُ اَبْتَعُ اَبْتَعُ اس کے بارے میں صاحبے کافی بتلانے لگے ہیں کہ کیا یہ یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ ایکار ہے اَجْمَعُ اَكْتَعُ اَبْتَعُ اَبْتَعُ بتلا رہے ہیں یہ جو ہے نا اَبْتَعُ 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 یہ تینوں اَجْمَعُ کے تابعہ ہیں کس کے تابعہ ہیں اَجْمَعُ کے تابعہ ہیں تو یہ جب بھی استعمال ہوں گے اَجْمَعُ کے تو یہ آ سکتے ہیں اجماعو نہیں تو یہ بھی نہیں سورت سمجھنے آئی وی تو یہ اس کے تابعہ ہیں اور ان کا یاد رکھو کوئی معنی نہیں ہے اجماعو کے بغیر ان کا کوئی معنی نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے اور نیز ورنہ تو یہ اجماعو کے بغیر بھی نہیں آئیں گے اور اس کے بغیر ان کا کوئی معنی بھی نہیں اور نیز اجماعو پر یہ مقدم بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اجماعو کیا ہے مطبوع ہے تو لہذا تا مطبوع مقاتم ہوگا اجمعو کیا ہوگا ان پر مقاتم اور یہ ہمیشہ اسے محق پھر نیز اس کے اندر یہ بھی یاد رکھو چاہے تو ان کو ساتھ ذکر کرو اجمعو کے چاہے ذکر نہ چاہے ان میں سے ایک کو کر دو چاہے دو کو کر دو چاہے تینوں کو اس کے ساتھ ذکر کر دو یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ اکتاؤ وہ اخواہ اکتاؤ اور جو جو اس کے اخوان ہیں دو اکتاؤ اور اس کے جو دو اخاں جو بھائی مراد یعنی مشابع ہیں جو مراد کون ہے بھئی افصا اطباعن لی اجمعو یہ تابع ہیں کس کے اجمعو کے فلا تتقدمو علیہی لہذا یہ اس پر مقدم نہیں ہوں گے وَذِكْرُحَا اور ان کا تینوں کا ذکر دو نہو علاوہ اجمعو کے آدمیت کس کو راج ہے دو نہو کی اجمعو کو اور ان کا ذکر تینوں کا ذکر علاوہ اجمعو کے ضعیفن یہ کیا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے سمجھ میں آیا تو بعضوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن یہ ضعیف ہے اس لیے کہ تابع بغیر مطبوع کے بغیر اصل کے آجہ ہو جانا آنا صحیح نہیں بھئی چلی باسمانا هذا هو المرام واللہ وعلم بحقیقت الکلام ہم اللہ وعلم بحقیقت مضیح قریبپ نا صحیح ہم اللہ ہم اللہ عبارہ ہم دیشیر چلی ہے چلی ہے